دوستو ہاں ہم ٹھیٹر اور خاموش فلموں کے دور کے ناموار اداکار ماسٹر ویٹھل کا ذکر کریں گے ماسٹر ویٹھل انیس سو چھے کو بمبئی میں پیدا ہوئے اداکاری کا آغاز بطور چائنٹ سٹار کیا وہ راجہ پورکر ناڑک منڈلی کے ڈراموں میں چائنڈ رول کرتے تھے انیس سو چوبیس میں مہاراشتر فلم کمپنی کی ایک خاموش فلم کلیان خزینہ میں ڈانسنگ گرل کا کردار ادا کیا اس کے علاوہ باجی، دعاو، مستانی، بندے، آشرم، ماترم میں بھی کام کیا انیس سو چھبیس میں بمبئی کے فلمی دارے شاردہ فلم کمپنی میں مدازم ہوئے اور اس دارے کی ایک خاموش فلم رتن منجری میں مسمیری کے ساتھ بطور ہیرو کام کیا اس فلم کے اداکار نانو بھائی جسائی تھے اس کے بعد وٹھل نے شاردہ کی کئی خاموش فلموں گولڈن لوٹس میں زبیدہ، مدن کلا میں مسمیری، بانسری بالا میں مادوری، کالا پاہر میں شاندہ کماری، مائی کنٹری، اسوری للسہ اور ریوارڈ آپ بلائنڈ پیشن میں پربا شنکر، ہیرہ سندری اور نولکھا، ہار میں، جس نراشہ، وائن آف یوتھ، کرن کماری، چراغ کوہستان، بیجی سوار، دی سیویر، ویر گرھن، ترشول، گولڈبزن، راج ترنگ، سسی پننوں، وارئیر اور فلیگ آف آنر میں زب نساء کے ساتھ مرگزی کردار اضا کیا ان کے علاوہ وٹھل نے کرشنا مویٹومن کی ایک خاموش فلم ماد ستی انسویا میں سکینہ کے ساتھ بطور ہیرو کام کیا اس فلم کے اطاعتکار کے پی بھاوے تھے انیسو تیس میں وٹھل ساگر مویٹومن میں آگئے اور اسی دارے کی ایک خاموش فلم بچہ سکر اور جوش جوانی میں مست گوھر کے ساتھ بطور ہیرو کام کیا اس فلم کے اطاعتکار موٹی بھی گڑھوانی تھے اس کے بعد وٹھل نے ساگر کی چند فلموں، دے رائزنگ سن میں منورمہ، دے کنکر اور دی ویب میں گوھر، غلام اور دلاور میں لکشمی اور لینڈ آف پیرامیڈز اور ہورے مصر میں زیب النشاء کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیا انیس سو کتیس میں وٹھل نے ایمپیریل فلم کمپنی کی پہلی بولتی فلم عالم آرام زبیدہ کے مقابل ہیرو کا کردار ادا کر کے تا فلمی تاریخ میں اپنا نام عمر کر دیا دے دے خدا کے نام پہ پیارے طاقت ہے گر دینے کی دے دے کچھ چاہے اگر تو مانگ لے مجھ سے چاہے اگر تو مانگ لے مجھ سے ہمت ہے گر لینے کی لے دے اس فلم کے عدیتکار اردشیر ایم ایرانی اور موسیقار فیروش شاہ مستری تھے مانسر وٹھل ساگر موی ٹون کے مستقل ملازم تھے اس نے ایمپیریل فلم کمپنی کی فلم میں کام کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی جس پر ساگر والوں نے اس پر عدالتی اشارہ جوئی کی اور اس پر عجانے کا دعویٰ کر دیا تھا وٹھل نے اپنے زمانے میں محمد علی جناح کو اپنا کونسل مقرر کیا جنہوں نے مٹھل کا کیس جیت کر اسے عرجانے اور رسوائی سے بچا لیا تھا عالمراہ کی بے مثال کامیابی کے بعد وٹھل نے ایمپیریل کی چند فلموں دولت کا نشہ میں جلو انگ سینہ میں زورہ اور ظالم جوانی میں اور ملین کے ساتھ برکزی کردار ادا کی ہے ان کے علاوہ بٹھل نے ساگر کے فلم رومانٹک پریس اور میری جان میں زبیدہ کے ساتھ بطور ہیرو کام کیا ہے اس فلم کے ادایتکار پرفلا گوشت تھے انیس سو تینٹیس میں بٹھل نے سرسوبتی سینیٹون کے بینر تلے ایک فلم آبارہ شہزازہ کی ادایت دیں اس فلم پر موسیقار انہ صاحب میان کرتے ہیں اداکاروں میں سلوی، سہو موزک، بسانت پہلوان اور رانی صاحب نمائے تھے ان کے علاوہ بٹھل نے سرسوبتی کی ایک اور فلم بیدی راج کمار میں شکنپلا کے ساتھ بطور ہیرو کام کیا اس فلم کے ادایتکار جی آر، سینہ اور موسیقار رائے بیان کرتے ہیں بٹھل نے چند برادی فلموں میں بھی کام کیا انیس سو پینٹیس میں بٹھل نے ایک فلمی ادارے بی کے دیو گردر سے وابستہ کی اختیار کر لی اور اس ادارے کی فلموں راج چرنگ میں ارملین، جانِ عالم، عرف انجمونِ آرہ اور رنگیلہ نواب میں نور جہاں کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیے ان کے علاوہ، بٹھل نے کولاپور سینہ ٹون کے ایک فلم ہند مہیلہ میں رتن بھائی کے ساتھ بطور ہیرو کام کیا اس فلم کے ادایتکار پی اٹھارتی اور موسیقار ایش ٹی بالی چھے انیس سو سینٹیس میں بٹھل نے ہرشت اینڈ جکتاب پروڈیشن کی ایک فلم ایشیای ستارہ میں جینہ پائی کے ساتھ بطور ہیرو کام کیا اس فلم کے ادایتکار ایش ڈیسائی اور موسیقار ماسٹر محمد تھے موسیقی 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 اس کے علاوہ، بٹھل نے خاموش فلم نیتہ جی پالکر اور ہریکین اسپیشل میں بھی کام کیا انیس سو چالیس میں بٹھل نے مہن پکچر کیے فلم جگت مہنی میں کوکھیلہ اور نو یوک چترہ کی فلم امریت میں مناکشی کے ساتھ ہیرو کے کردار ادا کیے جگت مہنی کے ادایتکار جونیلال پارک تھے فلم امریت کے ادایتکار ماسٹر بنائک تھے ان کے علاوہ بٹھل نے چل مناٹھی فلموں میں بھی کام کیا انیس سو چالیس میں بٹھل نے پرباد کی ایک فلم رام شاستری میں مناکشی کے ساتھ ایک اہم کردار ادا کیا اس فلم کے ادایتکار جاگردار اور موسیقار جی ڈاملے تھے انیس سو پنچالیس میں بٹھل نے جاگرتی پکچر کی فلم نغمہ سہرہ میں اور بھگوان اور پردیب پکچر کی فلم پناہ دائی میں درگا کھوٹے اور چندر موہن کے ساتھ بطور موامین اداکار کام کیا انیس سو چالیس میں بٹھل نے بامبے فلم کی فلم تلوار والا اور جادوگر میں نورجان آرٹسٹ کمبائن کی فلم دوستی میں اوشا شکلہ راجمہ پکچر کی فلم کشمیر کی کلی میں قویتہ دیوی اور پردیب پکچر کی فلم رکمنی سویمبر میں جرگا کھوٹے کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیا انیس سو سینتالیس میں بٹھل نے ایک مراتھی فلم جی بھوانی میں ایک اہم کردار ادا کیا تقسیم کے بعد وٹھل نے صرف ایک ہندی فلم جی طرح وانی پروڈکشن کی ایک دارمک فلم بکرم ششی کلیہ میں مونکہ ڈیسائی کے ساتھ بطورے ہیرو کام کیا یہ فلم کے اہدایتکار ڈی کانے اور موسیقار ڈی بیٹھ کر تھے یہ فلم انیس سو انچاس میں ریلیز ہوئی اور بطورے ہیرو ماسٹر وٹھل کی آخری فلم تھی ماسٹر وٹھل انیس سو چھے سٹھ تک مسلسل مراتھی فلموں میں کام کرتے رہے اور ان فلموں میں چھوڑے موڑے کردار ادا کرتے رہے ماسٹر وٹھل کا انتقال انیس سو نتر میں بمبائی میں ہوا